آج میں آپ کے ساتھ لاہور کی ایک بہت ہی پاپولر فیچ فرائی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ اسی ریسٹورنٹ کی ریسپی ہے جہاں پہ ہم لوگ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ذائقیہ دار قسم کی فیش انجوائی کرتی ہیں لیکن آج میں اس کو گھر پہ بنانا سکھاؤں گی جو کہ میری اپنی کلیٹ کیوی ریسپی ہے لیکن ذائقہ آپ کو کافی حد تک بہی سپائسی فیچ فرائی کا ملے گا جو کہ لاہور سٹریٹ سائٹ پہ ملتا ہے ریسپی بہت ہی زیادہ لا جواب ہے یونیک ہے ڈیفرنٹ ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھر پہ ریسٹورنٹ جیسا ذائقہ تو آج پھر جلدی سے سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک کھانے کا جمل چلی فلیک نتک کے کوٹی ہوئی لال مرچے لیں گے نمک آپ اپنے ذائقی کے حساب سے ہی لیجئے گا لال مرچوں کا پاودر ایک چائے کا چمچ یا پھر ذائقی کے حساب سے بڑھا جا سکتا ہے کرش کیا وزیرہ ہے بلکل فائن پاودر نہیں ہے ایک کھانے کا چمچ خوشک دھنیا پاودر ایک کھانے کا چمچ گھر کا بناوا خوشپودار گھرم مسالہ ایک چائے کا چمچ آج وائن ہے جس کو میں نے کرش کر لیا ہے آدھی چائے کا چمچ خلدی پاودر ایک چتہ ہی چائے کا چمچ ان تمام چیزوں کو مکس کریں اور یہ فش مسالہ ریڈی ہے کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں صاف سترہ اپنی ائر ٹائٹ کنٹینر لینا ہے اس میں اس کو ڈال کے پورے سیزن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں ڈیر کلو فش کے لیے انف ہے جب بھی آپ کو چاہیے ہو آپ اس کو نکال کے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ رہو فش ہے میرے پاس اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے صاف کر کے واش کر کے چھنی میں ڈال کے لگ دیا تھا میں نے اس کو کوئی نمک کوئی چیز نہیں لگائی سمپل پانی سے واش کی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ سکن کے اوپر سکیلز ہوتی ہیں جس کو چھوڑی کی مدد سے اتار لی ہے اور گوش کی اوپر بلیک کلر کی گندی سی جھلی سی ہوتی ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے صاف کرنی ہے واش کر کے چھنی میں ڈال کے رکھیں گے اتنی دیر کہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے مچھلی میں پانی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں تو باسا فش استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی وائٹ فش آپ کو ملچے اپنے اپنے علاقے کے حساب سے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں مجھے تھی تو میں نے لے لی ہے یہاں پہ لہزن کی پیسٹ ہے ایک کھانے کا چمچ لیموں کا رس ایک کھانے کا چمچ اس کو مکس کر لیں گے اور فش پہ اپلائے کر دیں گے فش آپ نے بالکل خوشک کرنے کے بعد مسالہ لگانا ہے یہ کمرشل ریسپی ہے اور یونیک ریسپی ہے اس سے پہلے آپ نے ایسی ریسپی کہیں پہ بھی نہیں دیکھی ہوگی یہ بہت ساری ڈیفرنٹ ریسپیز کو ٹرائے کرتے کرتے ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے مجھے یہ ریسپی جو ہے مل گئی ہے تو لہور کا مزہ جو ہے نا وہ تازہ ہو جائے گا سپیشل جو لوگ یہ میرے پاس رہو فش ہے تو مسالہ جو ہم لوگوں نے تیار کیا تھا نا اس کو اس کے اوپر لگا دیں گے پہلے میں نے لیسن اور لیموں کا رس مکس کر کے لگایا ہے اچھی طرح سے اس کے اوپر جتنا بھی مسالہ میں نے بنایا نا یہ سپائسی فش فرائی ہے لہور میں رانے والوں کو پتا ہوگئے کس ریسپی ہے یہ تو یہ جتنے بھی مسالہ ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے آپ نے لگا دینے دونوں سائیڈوں پر جتنا میں نے مسالہ تیار کیا نا یہ 1.5 کلو فش کے لیے کافی ہے چلیں بہت اچھے طریقے سے رب کرتے ہوئے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے تو یہی ایک ٹرک ہوتا ہے ایک سا لوگوں کو لگتا ہے کہ فش میں پتا نہیں ریسپنٹ والے کون زیادہ چیز شامل کرتے ہیں کون سا سیکرٹ مسالہ ڈالتے ہیں کتنی ذائکے دار فش بنتی ہے تو کوئی سیکرٹ مسالہ نہیں ہوتا جتنے کم مسالے لگائیں گے اتنی زیادہ ذائکے دار فش تیار ہوگی اور ظاہری سی بات ہے فش کی اپنی جو قسم ہوتی اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی فش استعمال کر رہے ہیں تو آپ فش استعمال کر رہوں میں اپنا ہی مزا ہے ذائکے دار فش بنانے کی دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کو کم سے کم چوبیس گھنٹے فریج میں ریسٹ دیں گے کور کر کے چوبیس گھنٹے سے لے کر اٹھالیس گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھیں گے چھوٹے سائز کی فش ہو تو آپ ایک دن بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ بڑے سائز کی ہو تو پھر دو دن آپ اس کو فریج میں رکھیں گے اس کے بعد فرائے کریں گے ایک دن سے زیادہ ہو گئے تقریبا دو دن ہو گئے ہیں فش کو مسادہ لگے ہوئے یہاں پہ اوئل میں نے اچھی طرح سے گرم کر دیا سٹک ڈال کے ٹیسٹ کریں گے جب آپ کو سٹک کے اردگیٹ ببل نظر آئیں تب فش اس کے اندر ڈال دیں گے اوپر والی سائیڈ آپ نے پہلے نیچے ڈال دی ہے میٹیم ٹو میڈیم لو ہیٹ پر فرائے کریں گے ٹیمپریچر آپ مینٹین کریں گے تو فش اوئلی بلکل بھی نہیں ہوگی دبا دبا کے فرائے نہیں کرنا بارہ سے پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں فش کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ چاہیں تو چھوٹے پیسز میں بھی فش کو مسادہ لگا کے بنا سکتے ہیں صرف آپ نے یہی دیان کرنا ہے کہ فش کو ہلکی ہیٹ پر فرائے نہیں کرنا میڈیم ٹو میڈیم لو پر رکھیں گے اتنا کہ بس اوئل میں ببل آپ کو جیسے نظر آئے تھے اب اس قریب میں اس طرح سے آتے رہیں ہمیشہ کی طرح کوئی ٹیشو پیپر اخبار کاغذ پر نہیں نکالنا کسی سٹرینر میں نکالیں تاکہ ایکسٹرا اوئل جو ہے وہ نکل جائے اور فش ہماری کرسپی رہے کوئی بھی فرائے والی چیزوں ٹیشو پیپر اخبار پر مت نکالا کریں چلیں یہاں گرم گرم فش کی اوپر چاٹ مسالہ ڈالیں گے ریسٹورن میں جو فش ملتی ہے اس کی اوپر کمرشل چاٹ مسالہ کے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ لوگ لاہور میں ہیں تو لاہور کی جو کمرشل منٹی ہے آپ کو وہاں سے چاٹ مسالہ ملچے کا بلکل وہی ریسٹورن والا ذائقہ ہوگا لیکن